بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرسٹوڈنٹس تو ڈیرسٹوڈنٹس آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ایر کا اپنے ایکس کمپلیٹ سیشن ہوفولی آپ میرا اس سیشن میں کمپلیٹ ساتھ دیں گے اور ان ویڈیو سے بہت کچھ آپ کو سکھنے کو ملے گا تو چلی آج سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا چپٹر میرمنٹس چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیرسٹوڈنٹس چپٹر مارے پاس ہے میرمنٹس اب ڈیرسٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انسان نے اپنی پیدائش کے ساتھ ہی جیسے اس میں سوج بوج آتی گئی اس نے اپنے اردگرد محول کے اوپر نظر رکھنا شروع کی اس محول کو اوبزرو کرنا سٹارٹ کیا کہ اس کے اردگرد انوارمنٹ میں جتنے بھی فنومناز ہو رہے ہیں نیچر کے اندر وہ کس طرح ہو رہے ہیں اللہ نے انسان کے اندر ایک کروسٹی رکھ دی تھی ہر چیز کو جاننے کی ہر چیز کو میر کرنے کی کہ اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے مثال دور پہ چاند آتا ہے رات کو دن کے ٹائم کیوں نہیں آتا سورج دن کے ٹائم نکلتا ہے رات کے ٹائم کیوں نہیں نکلتا ہماری ارث گول ہے یا پھر چورس ہے ہم چلتے ہیں کس طرح چلتے ہیں حتیٰ کہ انسان کا اپنا وجود جو ہے انسان کے اپنی جو پوڈی ہے یہ کس طرح مل کے بنی ہیں ہماری ارث کس طرح مل کے بنی ہیں یہ کائنات کتنی بڑی ہے تو ان ساری چیزوں کو جاننے کا نام کیا تھا اب انسان نے ان ساری چیزوں کو جاننا سٹارٹ کیا اور جانتے ہیں اندر کیا کیا اب اس کے بعد کچھ نالج گٹھا ہوتا گیا اب اس نے کیا کیا اس سارے کے سارے نالج کو جو اس کے بعد آہستہ آہستہ اگٹھا ہو رہا تھا اسے نام دیا نیچرل فلوسفی کا کس کا نام دیا نیچرل فلوسفی کا اب آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے ارستو سکرات افلاتون کا نام سنا ہوگا اب ان کو فلوسفر کا آ جاتا تھا سائنٹس نے ہی بولا آیا تھا ہاں جو آج کے ہمارے پاس انہیں سائنٹس بولا آیا تھا مطلب جو اس طرح کا نالج رکھتے ہیں لیکن پہلے دور میں انہیں سائنٹس نہیں بلکہ فلوسفر بولا جاتا تھا چونکہ وہ نیچرل فلوسفی کو سٹیڈی کرتے تھے جیسے سکرات ہمارے پاس کیا تھا ایک فلوسفر تھا افلاتون کیا تھا ایک فلوسفر تھا ارستو کیا تھا ایک فلوسفر تھا ہم انہیں سائنٹس نہیں بولتے انہیں فلوسفر بولتے ہیں کس لیے کیونکہ وہ نیچرل فلوسفی کو سٹیڈی کرتے تھے پھر ہم نے کیا کیا ہم نے اس نیچرل فلوسفی کو نام دے دیا پھر بعد میں سائنس کا نام دے دیا اب سائنس جیسون نے مارے پاس ایک لیٹن ورڈ ہے جب ڈرائب کیا گیا ہے سائنٹیگا سے اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا اب جاننے سے مراد کیا ہم نے ساتھ ڈیفائن بھی کر دیا The study of everything is known as science کہ ہر چیز کے جاننے کے علم کو ہم کیا کہتے ہیں ہم سائنس کا نام دیتے ہیں اب سائنس کا مطلب کیا ہے knowledge جاننا اب انسان کے پاس آشتہ آشتہ کرتے کرتے علم بڑھتا جا رہا تھا اب جیسے جیسے اس کے پاس علم کی تعداد بڑھتی جا رہی تو اب مشکل ہو گئے تھا اس کے لیے وہ سارے کے سارے علم کو ایک جگہ پر سمیٹ کر رکھنا تو پھر اس نے کیا کیا ہم نے انسان نے کیا کیا اس science کو دو برانچز میں divide کر دیا ایک کو نام دے دیا biological science کا اور دوسری کو نام دے دیا physical science کا اب dear students سب سے پہلے define کرتے ہیں biological science کو پھر بات کریں گے physical science کی اب اگر میں بات کروں biological science کی تو اسے define کرتے ہیں the study of living thing is known as biological science کہ ہمارے پاس science کی وہ برانچ جس میں ہم صرف جاندار چیزوں کا متعلق کریں گے اسے ہم کس کا نام دیں گے biological science کا مساق طور پر example میں آپ کا پاس آجتی ہے zoology botany chemistry sorry zoology botany ہمارے پاس یا biology یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں living things کو study کرتے ہیں next مارے پاس ہے physical science اب اس کا just opposite biological science کا define کرتے ہیں the study of non-living things is known as a physical science کہ physics science کی مارے پاس وہ برانچ جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں non-living things کا متعلق کرتے ہیں مطلب غیر جاندار چیزوں کا مطلب بے جان چیزوں کا متعلق کرتے ہیں اسے ہم کس کا نام دیتے ہیں physical science کا نام دیتے ہیں مطلب ہم نے کیا کر دیا اپنی آسانی کے لیے دو برانچز بنا دی مثال اگر دور پہ اب ہم science میں جاتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ جی میں نے living things study کرنا ہے تو میں easily biological science کے اندر چلا جاؤں گا میں نے بے جان چیزوں کا بچے انجینی کا کدھر ہے ہم کہیں کہ انجینی کی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے ہم وہاں سے بڑی آسانی سے اسے دیکھ سکتے ہیں یہ simple جس کی example تھی اب ہمارا concern بائیولوجیکل science سے نہیں تھا ہمارا concern تھا physical science سے اب physical science کی آگے ہمارے پاس مزید بہت زیادہ برانچز آ جاتی ہیں جن میں ہمارے پاس میں نے یہاں پہ تین لکھی ہیں physics chemistry geophysics اس کے لئے ہمارے پاس astronomy ہے ہمارے پاس sociology ہے economy ہے geografia ہے مطلب ہمارے پاس number of branches آ جاتی ہیں physical science کی clear اب physical chemistry ہمارے پاس کیا ہے اس میں ہم chemical study کرتے ہیں geophysics ہمارے پاس کیا ہے اس میں ہم earth study کرتے ہیں اب ہمارا main concern کس سے تھا ہمارا main concern تھا physics میں تو ہم physical science سے shift ہوگے کدھر physics کی طرف تو آئیے آپ کیا کرتے ہیں physics کو سب سے پہلے define کرتے ہیں تو ہم physics کو دو طرف define کرتے ہیں ایک تو ہم اسے classical physics کے طور پر define کرتے ہیں اور ایک ہم اسے modern physics کے طور پر define کرتے ہیں تو میں آپ کو زیادہ confusion میں نہیں ڈالوں گا بلکہ میں صرف یہ ایک طرف define کروں گا modern level کے اوپر تو فیزک کو ہم نے define کیا the study of matter and energy and the relationship between them is known as physics کہ physics ہمارے پاس کیا ہے یہ simple ہمارے پاس study ہے کس کی matter کی energy کی اور ان کے درمیان جو relationship ہے اس کی ہم نے پتا لگ گیا کہ ہمیں پتا لگ گیا کہ physics کے اندر ہم نے کس کی چیز کو study کرنا ہے matter energy اور ان کے درمیان relationship مطلب ہم نے تین چیزے کو study کرنا ہے number one number two and number three تو آئیے study کرتے ہیں سب سے پہلے جاننے کوشی کرتے ہیں کہ what is matter matter ہمارے پاس کیا ہے تو دیئے سنجھ جیسے کہ کوئی ہاں پر نظر آ رہا یہ میں نے matter کی heading دیئے اب میں آپ کو دو پرامیٹرز بتا رہا ہوں یہ دو پرامیٹرز آپ نے ہر چیز میں چیک کرنے ہیں اگر وہ دو پرامیٹرز اس چیز میں exist کرتے ہوں گے تو مطلب وہ matter ہے اگر exist نہیں ہی کرتے تو اس کا مطلب ہے وہ چیز matter نہیں ہے سب سی پہلے چیز ہمارے پاس ہے mass اگر اس چیز کے اندر جس کھنے جا رہے ہیں mass ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے یہ پہلی پیورٹی ہے مطلب آپ چیک کرنا یہ دو پرامیٹرز ہے پرامیٹر اگر سیٹیس کر دیں تو کچھ چانسی نہ کہ وہ چیز کیا ہو سکتی ہے matter مسا کے طور پہ دیکھ میرے پاس یہ پین ہے اب دیکھ اگر میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ mass ضرور ہے مجھے feel بھی ہو رہے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ mass پین نے کیا کر دیا اس پین نے پہلے دیکھیں آپ یہ پین نظر آ رہے اب اس کا کچھ نہ کچھ mass بھی ہے اور آپ اس کی کچھ نہ کچھ physical existence بھی نظر آ رہی ہے مطلب اس نے کچھ نہ کچھ جگہ بھی گھیری ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ پین دونوں parameter کو satisfy کر رہے اس کا مطلب یہ ہوا اس پین کو پھر میں matter بول سکتا ہوں تو اس کی بنیاد میں بول سکتا ہوں کہ مارے پار جتنے بھی solids ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے سارے کے سارے matter ہوں گے اب بات کرتے ہیں liquids کی اگر ایک گلاس کے پانی لوں تو کیا اس پانی کچھ نہ کچھ میس ہوگا بلکل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا اس liquids کے پاس میس exist کرتا تھا تو کیا اس پانی کا volume بھی ہوگا بلکل ہوگا اس کی physical existence ہے آپ کو گلاس کے اندر نظر بھی آتا ہے اور اس کو جس shape میں دالتے جو وہ اس shape میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جتنے بھی ہمارے پاس liquids ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں وہ بھی میٹر ہیں اب بات کرتے ہیں یہ بتائیے اگر میں کہوں یہ میرے ہاتھ کے اوپر ہوا ہے تو کیا اس سے کچھ میز ہے مجھے تو فیل نہیں ہو یہاں پہ لیکن مجھے کوئی میس تھی نہیں ہو رہا تو آپ کہیں کہ گیس کا تو ہوا کا کوئی وزن نہیں ہے ہمیں فیل بھی نہیں ہو رہی اور ساتھ ساتھ اس کوئی والی میں بھی نظر نہیں آرہا تو ایک 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 چھوٹی دیتا ہوں میرے پاس ایک سلنڈر ہے یہ دیتے میرے پاس ایک سلنڈر ہے اب میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر اس کو فیل کیجئے گیس کے ساتھ اب آپ ایک limit تک اس کے اندر gas کو فیل کر پاؤ گے اب میں کہتا ہوں اس کے limit سے اب اس کے اندر gas فیل کیجئے تو آپ کر پائیں گے نہیں آپ کہیں کہ سر اگر اس سے زیادہ میں نے اس کے اندر gas فیل کی تو یہ سلنڈر پھٹ جائے گا سیمپل اگزامپل آپ نے motorbike تائر کاروں کے اندر تائر یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ ہوا count کر کے میر کر اتنے پاؤنس ہوا فیل کر اندر اس سے زیادہ آپ نہیں کرتے ہو ورنہ تائر برسٹ ہو جائے گا پھٹ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ہوا کا کچھ گیس کا کچھ نہ کچھ میس بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ والیم بھی اگز کرتا ہے اگر ایک چونٹی آپ سر کے اوپر بیٹھ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اگر آپ کو فیل نہیں ہو رہی تو کیا اس کا میس نہیں ہو گا ایسا نہیں کہ وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے وہ گیس نہیں ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا تھی میٹر کی تین فارم آگئی جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے میٹر کی میٹر میٹر ہوتی ہمارے پاس فورس چیٹو میٹر بھی ہوتی ہے جیسے نام دیتے ہیں پلازما کا اس سے ہمارا آپ اس لائٹ کو میٹر کر سکتے ہم اس لائٹ کو میٹر نہیں کر سکتے کہ اس کا میش کتنا ہے اس کا روم لو اس روم کے اندر دو بلپ اون کر دو تیسرا بلپ اون کر دو آپ کیا کہوگے نہیں سر تیسرا نہیں اون کریں کیوں روم پھٹی گا کبھی ایسا ہوا ہے ہوتی ہے آپ کی بولی سے اب یہ چیز میں نہ تو ان کے پاس میس ہے اور نہ ہی ان کے پاس والیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جن چیزوں کے پاس نہ میس ہوگا نہ والیم ہوگا وہ پھر بیٹے کیا کلائیں گی انرجی ہمارے پاس کیا کلائیں گی انرجی اس کا مطلب یہ ہوا ہماری یونیورس میں صرف دو ہی چیزیں اگزیس کرتی ہیں یا تو میس اگزیس کر رہے یا پھر ہمارے پاس انرجی اگزیس کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہم پھر کمپلیٹ یونیورس کو ہی سٹیڈی کر رہے ہیں تو مطلب فیزکس کے اندر ہم کمپلیٹ یونیورس کو سٹیڈی کرتے ہیں کمپلیٹ اب اسی بیس کی اوپر ہم فیزکس کیا بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک فنڈام مینٹل سائنس ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک 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 دیفائنڈ کروں گا میں تو دیس ہوں اب ہم جب فیزکس میں آگے جب فیزکس میں آئے تو ہمیں پتا چلا فیزکس کی امارے پاس آگے کچھ بران چیز ہیں جس میں ہم نے فیزکس دو پورشن میں ڈیوائیڈ کر دیا ایک کو نام دیا ہم نام اور جسی کو نام دیا ہم نے پیور فیزکس کا پیور فیزکس مراد جس میں صرف فیزکس کی فیزکس کا اپنا مٹیریل سارے کا سارا فیزکس کسی کے ساتھ کوئی اشتراق نہیں ہے نیکلر فیزکس مکینکس آپ اس کے علاوہ وہ بہت ساد ہے آپ کی بک کے اندر پی ایریاز فیزکس لکھے ہوں گے وہ ایریاز فیزک کے جہاں پر فیزکس فیزکس بائیو فیزکس فیزکس آف میوزک اسطلاح ہمارے پاس فیزکل کیمیسٹری آپ فیزکل کیمیسٹری کا مطلب کیا ہے کہ کیمیسٹری کے اندر ہم فیزکس کو یوز کر رہے ہیں میڈیکل فیزکس سے مراد کہ میڈیکل کے اندر ہم فیزکس کو یوز کر رہے ہیں بائیو کے پیئی نمبر ٹو کے اوپر موجود ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو کچھ نہ کچھ یاد کرنے پڑیں شارٹ پسن کے رسپیکٹ میں نیکس ایک ایم سی کو ہمارے پاس ہے چلیس دیکھ لیتے ساتھ ساتھ کہتا ہے which equation define physics اب وہ یہ پوچھ رہے کہ آپ پاس چار questions موجود ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کون سی equation physics کو define کر رہی ہے کیا یہ کر رہی ہے یہ کر رہی یہ پھر all of these تو یہاں پہ اس نے پوچھا define تو یہاں پہ ایک equation define کر رہی ہے اور یہ is equal to mc square کی energy کو mass میں اور mass کو energy میں ہم convert کر سکتے ہیں اب اگر وہ پوچھتا which equation describe physics اب اس نے کیا ورڈ use کیا اگر وہ یہ پوچھ لے describe کہ کون سی equation physics کو describe کر رہی ہے تو یہاں پہ answer آئے گا all of these کیونکہ physics اس کو ساری question کیا کر رہی ہے describe یہ بہت زیادہ فرق ہے define describe میں define کا مطلب ہوتا ہے جو exactly اس بارے میں بتا ہے اور describe کا مطلب ہوتا ہے complete کو کیا کرے define کرے تو describe لیکن define کے لیے صرف ایک question کیا کر رہی ہے اس کو define کر رہی ہے تو آگے start کرتے ہوں تو رہی next ہمارے پاس ہے main frontier of fundamental science یہ آپ کی book کے number 2 کے اوپری موجود ہے main frontier of fundamental physics main frontier سے مراج کہ تین کون سی main چیزیں ہیں جہاں physics کو apply کر سکتے ہیں fundamental science سے مراج یہاں پہ physics ہے جیسے کہ میں پہلے آپ بتا چکا ہوں یہ پہلے سب سے پہلے اس کو دیکھ پاؤ گے جب آپ matter کے بارے میں پتا ہوگا جو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں atom molecule iron یہ کس کا حصہ ہے یہ matter کس میں study کرتے ہیں اس کو تم physics میں study کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کمیسٹری پڑھنے سے پہلے آپ کو physics پڑھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو اس لئے میں سے کیا بولتے ہیں fundamental science سے بولتے ہیں number two it is experimental science کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے simple باتوں والی science نہیں ہے یہ experimental science ہے dear students physics کے اندر کوئی بھی چیز ایسے نہیں انکر لی جاتی جب تک اس کا کوئی authentic proof نہ ہو جتنے بھی آپ کے پاس law equations جو کچھ بھی provider physics کے اندر یہ سارے کا experimental base ہے اگر کوئی چیز experimentally proof نہ ہو تو physics کے اندر کبھی شامل ہے نہیں کیا جاتا جب تک experiment تو verify نہ ہو سب سے پہلے جہاں پہ ہم فیز کو utilize کرتے ہیں world of extremely large کہ مطلب physics ہم کہاں پہ use کرتے ہیں بہت زیادہ بڑے level کے پر بہت بڑے level سے مراد کہ ہم یہاں پہ universe کو study کرتے ہیں universe مطلب اپنی اس کائنات کو study کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں ہم physics کو use کرتے ہیں ہم چھوٹے level کے اوپر استعمال کرتے ہیں کہاں پہ ہم یہاں پہ اس کو استعمال کرتے ہیں molecules کے لئے ایٹم کے اندر ہمارے پاس کیا آجاتا ہے ہمارے پاس electron آجاتا ہے ہمارے پاس neutron آجاتا ہے تو ان سب چیزوں کی study کے لئے ہم کیا کرتے ہیں physics کو use کرتے ہیں next ہمارے پاس ہے world of middle size کے مطلب ہم اسے بہت بڑے level کے اوپر بھی use کرتے ہیں middle level ہمارے پاس آتا ہے ایٹم سے لے ارث کے سائز تک اس کے اندر جو چیزیں بھی آئیں گی وہ ہمارے پاس چیزیں کلائیں گی ایٹم سے لے کر ارث تک ایٹم سے چھوٹی چیزیں ہوں گی مصاقت ایکٹرون پروٹون نیوٹرون وہ کسی جو چیزیں ہمارے پاس بڑی ہوں گی مصاقت طور پہ ہماری کہکشان آگی مطلعہ ہماری milky way galaxy آ چکی ہے اس کے بعد different galaxies آ چکی ہیں ہمارا solar system آ جائے گا تو ان چیزوں کو جب ہم سنڈی کہنیں گے تو وہ کس میں آئیں گی world of extremely large میں آئیں گی تو دیس سنڈ یہ تھا ہمارا آج کا first lecture hopefully آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو دیس سنڈ میرے چینل learning ripple کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور bell icon پر پرس کر دیجئے تاکہ میری next آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو مل سکے بہت شکریہ اللہ نگے بان